قابلہ قدر مزرگانی تھی نجوانے نے اس لئے آپ محابی نہیں مینے بھائیوں وقت آج کے اس خطبہ جوہاں سے اپنا ہم خطبات کا سلسلہ شرک کیا جائے رہا ہے اور نموت بات کا جو بھی یعنی ٹوپک ہے جو موضوع ہے وہ ہے موجودہ آپ میں مدھے کسی کا بنیشان کی ہوئی یقینا میں سمجھنا ہوں اس سے کہیں جہاں آپ کو بہت بھی عقیق تھے کہ وہ قوم جو کمیر قروض ہو تمکتوں کی چوٹی پر فائز تھی وہ قوم دنیا کے جہارنا کے حالت میں جس کی طرح تھی جس کی سبھلتی جس کی قدرہ کامرانی کی دوتی بہتی تھی اور جس گوشے پر بھی جس بہت پر بھی نظر ڈالکے دیکھی جائے اور ایک جنسیہ کیا جائے تو پسوانکی کے علاوہ پچھڑے بن کے علاوہ ذلت کے علاوہ پرسوائے کے علاوہ کوئی دوسری چیزی نظر نہیں ہے ہماری اقتصادی حالت کو دیکھنی چھے عبادت چھے اقتصادی ایکنومکل خنات کو دیکھنی چھے اقتصادی حالت کیا ہے اقتصادی حالت کیا ہے تو وہ بھی کوئی بہت اچھی ربادت کی بات تو کیا کیا ہے کہ آج ایک بڑی دعا بارہا سمجھانے کے بابچوں بتانے کے بابچوں وہ مریانی پلس جنہیں اسلام کے مرکان کرا دیا گیا ہے جن کے حوالے سے بعضاتے قرآن و سنت کی روشنی میں اہلِ علم کیا فتوہ ہے اور اہلِ علم کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر اسرار کے ساتھ جمع رہتا ہے انکار کر دیتا ہے اوپر حمل نہیں کرتا کہ ایسے شخص کا اسلام وہ اپنے آپ میں بچہ بھی دیں کہ نہیں بچہ اس پر وعدات میں حرف آلیتا ہے حدیقت یہ ہے کہ ہماری عبادات کو لے کر کے آپ دیکھ لیجئے ہمارے ماندرات کو لے کر کے دیکھ لیجئے اختصادی عبادات کو لے کر کے دیکھ لیجئے ہمارے اتفاق کی حالات کو دیکھ لیجئے ہر اعتبار سے یہ امت اس لطف کی طرف جا رہی ہے مسوائی کی طرف جا رہی ہے بس مسوائی کی طرف چلی گیا ہے آسف وجہ کیا ہے آسف اس کا سبب کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن قریب کے اندر اپنے نبی پر جو قرآن قریب اللہ رب العالمین نے جس کی آیات آسف سمائیون آیات کے اندر واضح طور پر اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عملی طور پر زمینی سطح پر وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا بھی کی جس کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کیا اعلان کیا میں لوگوں پر جو سنا کے بعد وہ آیت آپ کے ساتھ میں پڑھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مجادلہ کے اندر قتب اللہ 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 نے لکھ دی ہے یہ بات اللہ نے یہ بات مطرقر کر دی ہے فرض کر دی ہے کہ غالب نئے اور نئے رسول کو مغلوب نہیں ہو یہ اللہ نے اس بات کو فرض کر دیا ہے لکھ دیا ہے اور دوسری جگہ اللہ 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 نے کرنایا جو کہ سورہ صف آیت نمبر نو ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین برق دے کر بھیجا مقصد کیا لیو صدی رہو اللہ دین کل لیو اللہ کر یہ مشری کو تاکہ تمام عدیان باطن اس کو غلبہ آگا تو یہ دین مغلوب ہونے کے لیے یہ دین غالب ہونے کے لیے مسلمان مغلوب ہونے کے لیے یہاں پر نہیں برپا کیے گئے غلبے کے لیے برپا کیے گئے مغلوب وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ مغلوب اس کی عملی اپنے ٹنگو صلی اللہ وَلِلَّهِ لیے اس کے باوجود وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ وَلِلَّهِ صلی اللہ جو غلبے کے لیے کسی قوم کے عروج کے لیے جو حصور پر چلنا ہم نے چھوڑ دی ان حصور کو ہم نے آگوش کر دیا اور یہ تاریخ باراب تو اس بات کو ہمیں بکھا دی ہے تاریخ اس بات کو ہمیں سمجھا دی ہے کہ جب تک اس قوم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دم بھرنے والے لوگوں رہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کو تھاما ان ہدایات کو تھاما ان پر رمل پینا رہے دنیا کی کوئی اطاق مغلوب نہ کر سکی ان نے زند سے رضو تو جان نہیں کر سکی ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیں ہم اسی تاریخ کی طرح جس تاریخ کو ہمارے صاحب نے مازاب کے مہاردخین نے اس طرح دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مہاردخین نے ذکر کیا ہے کہ نبی قائرہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ سے پہلے عربوں کی جو حالت تھی وہ انتہائی پسمانہ کون شباب ہوتی تھی بات دوں جاہل گمار جیسے الفاظ مہاردخین نے ان کے لئے لکھے ہیں ایسی کون تھی اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ دنیا کے اقتر ان کی کوئی حزت نہیں تھی ان کی کوئی قطع کبھی سازاریوں نے کبھی رومیوں نے کبھی فارسیوں نے آپ تاریخ کا مطالعہ کی یہ کوئی جہرن کی چھپی باتیں نہیں تاریخ بات کو پتا دی ہے کہ نبی قائلہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی آمد سے قبل عربوں کے عالد انتہائی عبد تھے وہ ڈربوں تھے وہ بھست کی تو وہ ہمارے ڈرب اور خوف کے وہ اپنے جو بھی ماروں اسبات لے جا سکتے تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے جان دوروں کو لے کر کے وہ بھاڑوں کی چوٹی اپر چڑھ گئے اور جب کہا گیا کہ خانہ کعبہ کے لئے کربانیاں کیوں نہیں دیکھتی اس کا دفاعیوں نہیں کرتے تو جواب آیا کہ خانہ کعبہ یہ ہمارا گھر نہیں جس کا گھر ہے اس کی حفاظت کر نہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی لگی بات زمن کی یہ بزدل کتنی یہ قوم تھی کس قدر در قوم تھی لیکن جب اللہ رب العالمین نے آسمان والے نے آمنا کے لارو پر دست شفقت رکھا اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے کوئی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگ کا رہی کر بنایا سرمن قائدات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دیو چال کے اللہ تعالیٰ نے اسی بزدر قوم کو بہدو بنا دیا انہیں فولادی بنا دیا انہیں اللہ رب العالمین نے شجاب بنا دیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک تعداد تین سو تیرہ یا تین سو چودہ تین سو سترہ تھی تو سامرے والے ہزاروں کی تعداد سے یہ لوگ پھڑ دے جب ایک تعداد ہزار تین تین ہزار سے بھڑ گئے یہ واتحات میں شورت اشارہ کرنا ہو بات آپ کے موجود دیں تم آپ کے تمام واتحات جب ایک تعداد آٹھ ہزار تین 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 ہزار سے بھڑ گئے مشہور واتحات خالق بن ولی رضی اللہ تعالی کہ لشکر سے آٹھ ہزار کی تعداد کو لے کر گئے تھے تو روم کا بات شاہر جو کہا 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 جاتا تھا تو وہ اپنی لشکر کی تعداد لے خالق بن ولید سے لٹنے کے لئے خالق بن ولید نے جب دیکھا کہ بڑا لشکر آئی تو حکم کیا کہ اپنے لشکر کی گنتی کی ہے تو معلوم ہوا ٹوٹل آٹھ ہوا اس کے بعد خالق بن ولید رضی اللہ تعالی نے کمانڈروں کو سالاروں کو رکھ دھا کیا اور ان سے رائے دی کہ لوگا فوجیوں تمہاری کیا رائے مجبور بات ہے کہ ایک سیاہ کا چنانچہ ساتھیوں نے سالاروں نے جواب دیا کہ امیر محملین ہماری اتنی چھوٹی تعداد ہے اتنے بڑے لشکر سے دھنا یہ کوئی اگل مدی اور تانش بات نہیں ہے آپ امیر المومنی کے پاس خط لکھیں کہ ہمارے لئے مزید قمر بھیجی جائے مزید خوری بھیجی جائے امیر المومنی عمر تعالی اللہ تعالی کہ اہد میں یہ وعدہ پیش حضہ ہے خالق مرید اللہ تعالی کا جواب ہوتا ہے کہ میں اس تعداد کو کم نہیں سمجھتا لیکن ساکھیوں کا اسرار تھا ان کی بار بار آپ پر آپ سے یہ پلتی رہا تھی کہ آپ خط لکھیں بھی روح مرین کے لئے اور آپ ہمارے نہیں کوئی لشکر روانا کریں کوئی کرتے ہیں کہ امیر مومین شاہ روان لڑنے کے لئے ایک بڑی لشکر کو لے کر کے ہمارے سامنے آیا ہے وہ لشکر جو پورے طور پر ہتھیار بند ہے ہتھیار لیس ان کی اپنی سر زمین ہے ان کی اپنی ان کا اپنا چنگی میدان ہے اور ہمارے پاس تھکے مادہ وطن سے دور پردیز میں تھکے مادہ یہ آٹھ ہزار کی تعداد ہے میں کم نہیں سمجھتا لیکن ساتھیوں کے اسرار پر میں آپ سے خلیہ کرتا ہوں آپ مزید قولی بین اللہ تعالی کے پاس یہ خط پہنچتا ہے اور بخی میں ذکر کیا ہے کہ فجیر کے وقت میں پہنچتا ہے اس خط کو پڑھ کر ساتھیوں کو سناتا ہے بھوڑے حصہ رسول صلی اللہ علیہ وطن مدینے کے انتر وہ موجود تھے جو آپ کی انتظہ پر نبات مصور ادا کر رہے تھے ساتھیوں کی خواست بات پر ہو گئے کہ اس وقت آپ کس طرح سے خالی بین رضی ریشتی کہیں اب اگر لوگ موجود ہیں تو وہ بڑے اشخاص موجود ہیں جو لڑے کی تاب نہیں لگ سکتے تھے اب اگر یہاں موجود ہیں تو عورت ہیں موجود ہیں اب اگر یہاں موجود ہیں تو بچے موجود ہیں ان کی نظر اگر کہ ہمارے آٹھ ہزار فوجی وہ اس قسم قسم بیرا اٹھے ان کے چہرے اتر گئے لیکن انہوں نے جب امیر ان کو مینین کے چہرے کو دیکھا تو بڑی بے اتمنانی کو دیکھا اتمنانی کو دیکھا سکون کو دیکھا اور یہ کہ کسی طرح کہ کوئی ان کے چہرے پر کچھ ایسے آثار نمائی نہیں دے جو براحت والے چنانچہ اس نے قاسد کو خطاب کرتے ہوئے اور اسے محادر ہوتے ہوئے کہ کہ ٹھیک ہے کچھ ٹائم رکھ جاؤ ہم ہم تمہارے ساتھ ایک ایسا رشکر روانہ کریں جس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دیکھ چک لب توافیہ ہے چنانچہ اس کے بعد اللہ امیر امیریوں پر روح کر دیا اللہ تعالی نے اسی وقت اعلار کیا کہ ساتھیوں تم نے تلہ اور زمین موجود ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں عبیر مومین ہم موجود ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ ان دو ساتھیوں کا نام لیا اور روح کر دیا اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ لبے یا عبیر مومین ہم موجود ہیں چنانچہ کہ ایک خط لکھتے ہوئے خالب مورید تو کہ خالب تم نے لشکر کا مطالبہ کیا ہے میں تمہاری طرح وہ لشکر دے رہا ہوں کہ جس لشکر میں وہ افراد موجود ہو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکر سے بوجان نہیں کر سکتے ایک طلح کون طلح یہ وہ طلح ہے جنہوں نے جنگے اہود کے اندر تاریخ بات کو بتا دی ہے جنگے اہود کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ کو دشمنوں نے گھیر لیا تو تلواروں کی پوچھ ہاتھ جب ہونے لگی تو طلح ربی اللہ تعالی اپنا سینہ تاں کر دشمن کے تیروں کو روکنے کی سپر کھال منتر کھتے ہوئے اور عرص کیا یا رسول اللہ جب تک طلح کی جان موجود ہے جب تک ایک بھی سانس موجود ہے آپ کی طرف کوئی تیر پہنچ نہیں سکتا اور جب سینہ تیروں سے بھر گیا تو اپنی تاں رسول نے باز آپ کے ارز کیا کہ ترہا بس کرو بس کرو اب تم جاؤ اور جاؤنی کے انتظر آرام کرو لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ کا وہ جوابہ استفاہی تھا جس نے دشمن کا ایک دیر نبی قائدہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی طرف باز بھیجا یہ وہ ضویر تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ پر شب خون مارنے کی دشمن تیاری کی منصوبہ بندی کی اور اللہ نے آپ کو آدھ کرا دیا تو آپ نے اعلان کیا کہ ساتھی و تم میں سے کون ہیں کہ جو آج میرے دروازے پر پہلہ داری گئے تو اللہ رب العالمین اُن کے گھر پر پہلہ داری کے لئے فرشتوں کو متعید کر جائے زبیر حضی اللہ اٹھ کرے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ مجھے یہ صدی اللہ ممزور ہے یہ صدی اللہ مجھے ممزور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ سے اختلاف کرنے اس زبیر میں اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب تک میرے جسم مجھا موجود ہے دشمن آپ کے باب آلی کی طرح پھنک نہیں سکتا مجھے روضے پکے کو آگے بج نہیں سکتا میں آپ کی پہرداری کے لئے دلتے یاد ان دو ساتھیوں کو عمر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ روانہ کیا اور جب یہ آسط پہنچتا ہے ان ساتھیوں کو لے کر دیکھ کر خالب ولید کا چہرہ خوشی کے بارے کھیل اٹھتا ہے آپ کا وقت پڑھتے ہیں اور مہر نظیم نے اس بات کو بھی باز آپ پر ذکر کیا ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے زور کا رن پڑھتا ہے اور جنگ اپنی حدیدام کو پہنچتی ہے تو نبیہ یہ کرتا ہے کہ وہ ڈیڑھ ڈال کا رشکہ ان آٹھ ہزار اور دو فوجیوں کے سے شکست بھا کر کے اس حالت میں بھاگتا ہے کہ پچھ ہزار کی تو یہ اللہ حبر عربی کے وہ بندے تھے جو اس بات کو جانتے تھے سمجھ دیتے کہ کامیابی حضبات کے اندر نہیں کامیابی افراد کے اندر نہیں کامیابی کوئے اصل ہتھیار کے اندر نہیں کامیابی اصل اس ایمان کے اندر ہے اس شدین کے اندر ہے اس مضبوط بے جوڑ حتیدے کے اندر ہے کہ جو ایک مومین اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ حرب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے کہ حالات جو بھی ہو وہ گھبرائیں حالات جو بھی ہو وہ اللہ حصبر یطیق رکھیں کامیابی بھروزہ رکھیں اللہ پر توقع رکھیں تو اللہ حرب العالمین کی بد آتی ہے اس کی نزرت آتی کے تعلق سے اس ذات کے حوالے سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وسلے چھوٹے چھوٹے سودے ہمیں اپنا ایمان بیچنے کے مجبور کر دیتے ہمیں اپنی ایمان سے کھوکلا کر دیتے ہیں تو اللہ کی مصد کہاں سے ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ کے لئے عزت ہے کامیابی اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے ایمان والوں کے لئے تم ہی زر پلت ہوگے تم ہی کامیاب ہوگے لیکن شرط کیا ہے ایمان والے ایمان تمہارا مضبوط ہو تو اللہ رب نے کامیابی جو رکھی ہے وہ اسواب کے اتر نہیں رکھی وہ ہتھیاروں کے اتر نہیں رکھی ٹھیک ہے ان کا بھی ایک روگ ہے ان کا بھی اپنا ایک کردار ہے لیکن وہ سیکیٹری چیزے ہے وہ سانیوی چیزے ہیں وہ اصل چیزے نہیں ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا اپنا ایمان ہے اور کل کے خدمے میں آپ نے سماعت کیا اس بات کو بڑی گزاہت کے ساتھ بتایا کہ آج دشمن ہم سے ہمارے ایمان ہی کو کھیجنے کے لیے اس سے ہمیں آرہی کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ کتب ہو رہی ہے تو اس چیز کے لیے ہو رہی ہے کہ یہ مسلم کیا اس کی وجہ انہوں نے بھی سمجھ لی ہے کہ ان کا اللہ پر ایک اللہ پر ایمان و یقین ہے لہذا اس ناقت کو کمزور کر دو اللہ کے ساتھ جو ان کا دعوت ہے اس کو کمزور کر دو تو پھر اس قوم کو کو بچانے والا نہیں ہوگا آج سب سے بڑی چیز طور پر اگر کچھ حالات آتے ہیں تو ہم اس سے گھبر آئیں ہم اس سے مایوس نہ ہو بلکہ اس کے حال کے جو باردار طریقے ہو جتے ہیں جو مضبوط طریقے ہو جتے ہیں ان کو اپنانے والے بنے اور جو باتیں بتائی جائیں اللہ اور اس کے رسول کے نظریے سے اللہ اور رسول کے اور طریقے کو بتائی رہے ان پر حامل کرنے والے نہ یہ کہ ادھر سے سنا اور ریٹر نکال دیا اس سے پر پردے کے حوالے سے باتے ہوئی ہجاب کے حوالے سے باتے ہوئی اور باتے ہوئی ان تمام چیزوں پر پر پیر آمار کی ضرور ہے آج ہم بات ہم سنتے بہت ہیں باتے تو بہت کی جاتی ہے خود بر اور تقریر اپڑی لچہ دار کی جاتی ہے لیکن یہ کہ ام پر آمار کی جت بات آتی ہے تو ہم عدیقت میں عمر سے آ رہی ہیں آج ہماری عورتوں کی نباز کو کر دیکھ جائے تو جدیہ اسے کبھی بھی اسلام کا شہاب نہیں کہا جا سکتا ہے اسلام نے جو طور درگی کو بدھ آیا ہے جو اخلاف بدھ آئے ہیں آج مجموعی طور پر ہمارے بات جو اسلام اخلاف سے آرہی ہے آج تحزیم و تقاوت کے نام پر ہم مغیر تحزیم کو جو اکھلائے ہوئے جبکہ شکت ہے آج تمام چیز جو ایک طرح سے ہم سے رخصت ہو رہی ہے پھر ہم یہ کونکہ رکھیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی تو یہ یقیناً ایک خواب ہے جو کبھی پورا ہونے والے نہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے ہو ہم اصلاح کرنے والے ہو اور اپنے گھر کے حالات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے ہر مو کی کوشش ہماری ہو کہ ہم حالات کے دھارے میں نہ ہو ہم مدرمی تحزیب کو نہ اپنا ہیں ہم بے حیائی اور بے شدی کی چیزوں کو نہ اپنا ہیں بلکہ اسلام نے جو باکی سا تحزیب رہے حوالے سے اسلام نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے تحزیب دی اللہ ربی اسے دعا ہے باکی طرح ہم سبی کو قرآن وزنیت کی تعریفات کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے الہو العالمین افلاح و افتار کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے الہو جو اسلامی تحزیب ہے اسلامی صحافت ہے اللہ علیہ و اس کے مطابق ہم سب کو عطل کرنے کی قوزیق اتا فرمائے آمین و اللہ و اللہ و رفعہ